کہ نیچے بیلز لگتی ہیں اس کا ریکارڈ ہائی کورڈ میں لے آتی ہیں ہائی کورڈ میں کیس دس دس فکس کر دیتے ہیں دو تین بینچز میں اور اس کے بعد یہاں پہ کیسی دٹ جائے میں ہو جاتی ہیں وہاں پہ بیلے نہیں سنی جاتی ہیں غریب لوگوں کی اس وجہ سے کہ اندر ریکارڈ غائب ہے پھر کبھی آپ کا پروسیکیوٹر چھوٹی پہ چلا جاتا ہے جو سپیشل پروسیکیوٹر ہے یہ کیا نظام ہے یہ عدلیہ سہولت تار بنی ہوئی ہے غریب اور بحصوم شہریوں کی سیاسی ورکرز کی آپ زمانتوں کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے آپ تارکردگی کے لحاظ سے دنیا کے آخری نمبرز میں ہیں اور اپنے پاکسن پریولیگز کے لحاظ سے آپ دوسرے تیسرے نمبر میں ہیں تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواست کروں گی چیف جسٹس پاکستان سے جو اس وقت ایک بڑے نظام کی بات کر رہے ہیں جو سابق ایک دھرنے کے پیچھے جو ایجنسیاں کی بہت اچھا وقت کر رہے ہیں لیکن جو آج کی ڈکٹیٹر ہے اس کا حرستہ کس نے روکنا ہے تو میں چیف صاحب سے کہوں گی کہ آپ اسی چیز پر سوہ موٹو لے لیں آپ سوہ موٹو لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طرح ابیوز آف پروسس ہو رہا ہے اور آخر میں جو میرے وکلا صاحبان کے ساتھ اگر آپ انہوں نے اس طرح کیا تو ہم لوگوں کو چیف کی دولت کے باہر پروٹیسٹ کرنا پڑا ہم وہ کریں گے ہمیں اسلام آباد جانا پڑا ہم اسلام آباد جائیں گے لیکن کسی وکیل جو کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے اس کے حقوق کا تحفظ نہ کیا گیا تو پھر ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور اسی سلسلے میں ایک بات مجھے آخر میں یاد آئی کہ کل سٹوڈنٹ مارچ ایم سٹوڈنٹ یونینز کو سپورٹ کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کو آمروں نے رکا ایوب خان نے زیاالحق نے ہم ان سولیڈیریٹی مارچ کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ان کا واپس روائی ہونا چاہیے ہمارے جو نوجوان نسل کو انہوں نے ڈی پولیٹی سائز کیا یہ ایوب شروع ہوا تھا اور آج آپ کو جو ریاست کے اندر یہ مشینیں نظر آ رہی ہیں انہوں نے ہمیں مشینیں بنا دیئے انہوں نے ہمارے بچوں کا مشینیں بنا دیئے کہ جو بھی یہ جبر کرتے ہیں جو بھی یہ ظلم کرتے ہیں یہ قوم مشینوں کی طرح ان کے مفادات کا تحفظ کریں تو میں کہوں گی کہ آپ مختلف تحریکوں کو جوائن کریں اسی طرح کارسٹوڈنٹ مارچ کی سولیڈیریٹی ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کریں مکلہ کی طرف سے تو میرے نوجوان جو بچے ہیں ہمارے بعد آئے ہیں وہ ایک ڈی پولیٹی سائز محول میں ہیں تو ان کو میں یہی درخواست کروں گی کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سپیشن کریں چاہے آپ کمنیست ہیں چاہے آپ سوچلسٹ ہیں چاہے آپ سوخے ہیں یا کسی مذہبی جماعت سے یہ آپ کا حق ہے اور آپ اس حق کو استعمال کریں اور انشاءاللہ پہلا آگے ہم اپنی جو ریالیز ہیں جب تک یہاں پہ قانون اور آئین کی عملداری نہیں ہوتی ہم اپنے جو اس فورم سے اپنی آواز بھی اٹھائیں گے اور ہم پاکستان کے عوام کو رول آف لا کے لیے ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور یہی پیغام ہم دیتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے پاکستان میں لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ان تمام قوتوں کے سامنے ان جرنیلوں اور ججوں کے الائنس کے آگے ڈٹ کے کھڑی ہے سب سے پہلے فلسطین کے ایشو پر ہم بات کریں گے یہ ایک بہت ہمارے لئے افسوس کی بات ہے پاکستانی ریاست میں جو کردار اپنا ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے جس طرح فلسطینیوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے جس طرح ان کے پر ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا کی بہترین ایک جو جبر کی داستان رکم کر رہا ہے لیکن ایک بات میں ضرور کروں گی کہ ہم سب لوگ جو اپنی کپیسٹی میں ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آوازوں کو کبھی نہیں رکنا چاہیے اس کا آپ اثر دیکھیں کہ پہلے جو بین القوامی جو مغربی دنیا تھی وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر ان کے سپورٹ نہیں کرتی تھی آج پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں جلوس نکالے جا رہے ہیں اور اپنی جابر اور استمراری قوتوں کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں تو اسی لیے ہماری آوازیں جو ہیں ان کو اٹھتے آنا چاہیے دوسری بات پہاڑ صاحب پہاڑ صاحب باہر تو آ گئے ہیں لیکن ہمارے سوالات ادھر ہی موجود ہیں جو ابھی میرے بھائیوں نے کیے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ ذرا پلیس ادھر میرے بانی فرمائیے گا میرے بانی جی آپ کی کہ پہاڑ صاحب کا بنیادی اور جمہوری حق تھا کہ وہ اپنے ادھر جلسہ کرتے ان کی وابستگی پی ٹی آئی سے ہے یہ ان کا آرٹیکل سیونٹین کے تحت ان کا بنیادی حق ہے اور انہوں نے جلسہ کیا اور جب انہوں نے اپنے گھار میں کورنل میٹنگ کی تو اس کی باداش میں ان کی پوری فیملی کو اٹھا لیا گیا میں ان کی سب سے پہلے اپنی بار سے بھی پہلے میں ان کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جیسے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں اسی تناظر میں میں جوڈیشری کے جو کمزور کردار ہے میں یہ کہتی ہوں کہ جب جوڈیشری پر برا وقت آیا جب تالے ازماوں نے جوڈیشری پر حملہ کیا تو غقلہ کھڑے رہے لیکن جب بھی ہمارے غقلہ صاحبان کو مسئلہ آیا تو اس کی بنیادوں میں اس کی جوڈیشری تھی آپ رانہ آج سرسال کا معاملہ دیکھ لیں آج ہماری بہنوں کو یہ میری بہن شازیاں کھڑی ہیں ان کو اٹھایا گیا ان کو اس وجہ سے کہ ان کی پولیٹیکل افیلیشن ہے شرم آنی چاہیے جوڈیشری کو بھی اور اس کے بعد میں اسی فورم سے یہ اعلان کرتی ہوں اپنی کیپنٹ کے بحاف پہ کہ جس جس وکیل کی جس بھی پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن ہے باہر اس کو ہر مشکل وقت میں سپورٹ کرے گی اور یہ جو کسی خفیہ قوتوں کے کہنے پر ہمارے گھکلا کی ساتھ زیادی کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف اعتجاج بھی کرتے ہیں اور ہم اس میں بزید سختی لائیں گے اور ہماری اب ریالیز بھی نکلیں گی باقی جہاں تھا کہ جبر اور گھٹن کی فضاء کی بات ہے تو میں اس جرنیلہ کو کہتی ہوں میرے